بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے شمیم اختر ان کا سوال ہے حفظہ نام رکھنا کیسا ہے؟ پلیز بتائیں کیا نام رکھنا صحیح ہے؟ اور کیا صحابیہ کا نام ہے؟ حفظہ نام یہ عربی کی ایک ڈکشنلی کی کتاب ہے القاموس الوحید اس کے اندر حفظہ کے معنی لکھے ہیں غصہ غزب غیرت کہا جاتا ہے ہوا ذی حفظتین کہ وہ شخص غیرت والا ہے وہ شخص غیرت مند ہے تو حفظہ کے معنی آتے ہیں غیرت مند کے غیرت غصہ غزب تو یہ حفظہ نام لڑکی کا ہم رکھ سکتے ہیں کوئی حرض نہیں ہے حفظہ نام رکھنے میں البتہ یہ صحابیہ کا نام ہے یہ کسی بھی صحابیہ کا نام ہم کو نہیں مل سکا صحابیات کے کافی نام تلاش کیے گئے لیکن کہیں بھی یہ نام کسی صحابیہ کا نہیں ملا ہے حفظہ نام ہم بیسے معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں لیکن صحابیہ کا نام یہ نہیں ہے اس لئے حفظہ نام اگر رکھنا چاہے تو معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو صحابیہ کے نام ہے جیسے حفظہ حفظہ کی جگہ حفظہ نام ہم رکھ لیں ہفسہ صحابیہ کا نام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترما اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام حفظہ تھا حفظہ نام حفظہ کی جگہ ہم رکھ لیں یہ صحابیہ کا نام ہے البتہ حفظہ نام کسی صحابیہ کا نہیں ہے فقط واللہ موسیقی